اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ آج ہم لوگ انعیادیل کا انمیشن کروانے کے لیے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اس لئے ہم لوگ صبح صبح اٹھ چکے ہیں ابھی ہم لوگ گھر پہ ہی ٹیل میل رہے ہیں بھی دیکھتے ہیں کہ باہر نکلتے ہیں پھر پتہ چلے گا کونسا سکول بیسٹ ہے کونسا نہیں ہے سٹیڈی کے حوالے سے ہم کا سلیبس چیک وغیرہ کریں گے صبح اٹھنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ آج کل جو ہے نا سکول بند جلدی ہو رہے ہیں سکول جو ہے نا 11 او کلوگ بند ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں جلدی جانا پڑے گا یہاں پر جو ہے نا وہ میں اپنی تھوڑی سی چیزیں وغیرہ ساتھ ساتھ سمیٹ رہی تھی میں ان کا چل ہو جاتے ہیں پھر نا واپسی پہ دیکھیں گے کہ کچھ کریں گے ناشتہ وغیرہ بالکل نہیں کیا ہوا ویسے ہی اٹھیں اور جا رہے ہیں اور جب تک ہم واپس آئیں گے تو ہماری ماں جی ہمارے یہ بہترین سا ناشتہ ریڈی کر کے رکھیں گے لسی بغیرہ ہوگی اور کیا دیسی ناشتہ ہوگا ہمارا سمپل سمپل سا دیسی گھی کے پناٹھے ہو جائیں گے اور کیا ہمارا ہے بس ہمارا ہی ہوگا فائنلی جی ہم لوگ گھر سے باہر آگئے ہیں یہ دیکھیں کلیں پیارے پیارے پھول کھلے ہمیں ہیں اب یہ نیو ہی لگائے ہیں تو جو ہمارا مالی ہے نا وہ تھوڑا سویا ہوگا ہے آتا اپنی مرضی سے ہے کام بھی اپنی مرضی سے اس نے کرنا ہوگا ہے فون کر کر کے اس کو بلانا پڑتا ہے کہ جی آج وہ آ کے دیکھ لو آ کے اس کی تھوڑی بندہ سفائی کر جاتا ہے کچھ دیکھ لیتا ہے گھاس وغیرہ تو لگا دیا لیکن وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا گھر سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے جو ہم لوگ نے سکول ویزٹ کیا تھا وہ تھا یونیک سکول یہاں پر قریب ہی تھا اور مطلب کہ وہاں پر ہمیں کچھ بلڈنگ کی سمجھ نہیں آئی بہت چھوٹا کلاس روم تھا اور وہاں پر کچھ جو کینسل ہو گیا اور تقریبا تقریبا جتنے ہم لوگ نے سکول ویزٹ کیا سب میں فیس جو تھی وہ ایک جیسی تھی 47,000 45,000 اس طرح سے 4000 سے اوپر ہی تھی سب کی کچھ ملتی جلتی تھی باقی جتنے بھی یہاں پر سکولز ہیں جیسے کہ ایڈوکیٹرز ہو گیا یونیک ہو گیا دارے ارکم ہو گیا یا اوکسپورٹ کے جتنے بھی اور ڈیفرنٹ سکولز یہاں پر جن کی بلڈنگز اور ڈیفرنٹ برانچز بنی ہو گیا ان کے ہیڈ آفیس میں ہی ان کی فیس جمع ہوتی ہیں چلان فارم دے دیے جاتے ہیں تو اس لیے اس میں کوئی بھی کمی پیشی بھی نہیں کی اس طرح سے ہم لوگ نے تین چار سکول ویزٹ کی ہیں دیکھا ہے ان کا کیا پورسیجر ہے ان کی ٹیچرز کی کولیفکیشن وغیرہ چیک کی ہے اور ان کا سلیبس میں نے اسے تک میں ان کا سلیبس چیک کروں کہ بچے جو پڑھ کے آ چکے ہیں پیچھے آیا وہ ہی تو نہیں پڑھایا جا رہا ہوں یہاں پر مطلب کہ جو ان کا ٹیبل تھا یہاں تک فائف کا ٹیبل ہو چکا لیکن انہوں نے دو کا ٹیبل ہی ابھی تک رکھا ہوا ہے اس طرح سے کچھ نا اور بھی کافی چیزیں تھی دو کا سلیبس ہے اور انگلیش کا ہو گیا واقفی تیامہ اسلامیات ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ تھا ایڈ ڈی اینڈ جو ہے نا ہمیں نا دارے ارکم پسند آ گیا کیونکہ وہ اس وجہ سے بھی ان کا نا انہوں نے کمپلسری کیا ہوا ہے قرآن پاک کو باقی سکول میں یہ ہوتا ہے کہ جی سپارہ مقبال لیتے ہیں پڑھاتے نہیں ہے لاس سکول میں بھی یہ ہی تھا ہم لوگ نے سپارہ دیا ہوا تھا لیکن وہ سپارہ نہیں پڑھاتے تھے ہم لوگ نے ایڈمیشن وغیرہ کروا دیا تھا بچوں کے لئے بکس وغیرہ کا انتظام کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونی فرم خریدنے ہیں اور ساتھ میں ان کی جو بھی چیزیں ہوں گی لنچ بوکس اور بوٹلز وغیرہ وہ ڈیڈی کی ہیں انہ آیا عدل کا فرسٹے تھا سکول میں تو میں صبح تو اٹھیں نہیں جب لیے لوگ واپس آئے ہیں کیونکہ 11 اوکلوک تو ہو جاتا ہے یہ جب واپس آئے ہیں تب تک میں اٹھ چکی تھی اور میں جب یہ انٹر ہوئے انہوں نے اسلام ہیا میں نے جاتے ساتھ دروازہ کھل دیا دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی جو سٹوریاں سنانا شریف کی ہیں سکول کی فرسٹے کی کیا ایسا ہوا ایسا ہوا کیونکہ ان کا پہلے ٹیسٹ ہوا تھا جب ایڈمیشن ہوتا ہے ایڈمیشن سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ میں نا انہوں نے پورا چیک کیا ہے کہ بچہ کا کس کابل ہے اس کلاس میں بیٹھ بھی سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا ہے ہمارے مطابق چلے گا یا نہیں چلے گا تو ماشاءالا ماشاءالا کلیر ہو گیا ٹیسٹ دھونوں کا اللہ پاک کا شکر ہے پر آ کے نا انہا ہمیں نا ایک سٹوری سنا رہی تھی کہتی کہ نا بوپو وہ نا آدل کو نا آدل بہت زیادہ سیریس ہو کے بیٹھا وہ تک جس دن ہم لوگ ٹیسٹ دیں گے کیونکہ ایک دن پہلے ٹیسٹ ہوا تھا ان کا بعد میں سکول کے لیے ایڈمیشن ہوتا کروا کے ان کا ریسٹ آیا پھر ایڈمیشن ہوا پھر اس کے بعد یہ سکول گئے ہیں ابھی کلر کپڑوں میں ہی جانا ہے انہوں نے بعد میں دیکھیں گے ان کا یونیفورم بھی نہیں لیا ابھی بکس اور باقی چیزیں لے لیا ان کی یونیفورم نہیں لیا تو کلر میں ہی یہ لوگ گئے تھے تو یہ سٹوری سنا رہی تھی اپنی ٹیچر کی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ کو پہلے دیکھتی رہی دیکھتی رہی پھر پوچھتی ہیں کہ آپ لوگ ہستے نہیں ہو تو کہہ دی میں نے ان ٹیچر کی طرف دیکھا اور میں تھوڑا سا مسکر آ دی اور آدل نے سر نیچے کر کے شروعانہ شروع کر دیا اور نیکسٹ دے کچھ ایسا ہوا کہ جو ٹیچر ایسے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ ہستے نہیں ہو وہ ہی ٹیچر جو تھی وہ ان آیا کی ٹیچر تھی کلاس 3 کی اور جو آدل تھا اس کی جو ٹیچر تھی وہ بھی وہیں پر تھی لیکن آدل کو مطلب بھی اتنی زیادہ نہیں پتا تھا لیکن نیکسٹ دے اس نے بتایا کہ میں نے بھی اپنی ٹیچر دیکھتی ہوئی تھی اچھی تھی کوپریٹیف تھی ٹیچر انہیں بھی بہت مزا آیا بہت زیادہ انچوائے کیا مطلب بھی ان کے پاس ہتنی زیادہ سٹوریز جمع ہوئی تھی دو تین گھنٹ ہو گی یہ جو سنانا شروع ہوئے یہ ختم ہی نہ آؤ خوشی سے ناچی جائیں ناچی جائیں سکول بھی پسند آ گیا تھا سٹاف بھی پسند آ گیا تھا اور آدل نے پہلے دن ہی چار پانچ فرینڈز بھی گنا لیا اور نیکسٹ ڈے میں بھی کہتا میرے فرینڈز آئیں گے تو میں جائیا کروں گا اور پڑھ لیا کروں گا یہ ہے کہ دونوں پڑھ لیتے ہیں اس طرح نہیں گھرتے کہ ہم نے نہیں پڑھنا یا دونوں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بس جس ٹائم نہیں ہیتا ہے تو اس ٹائم دو ہوتے ہیں آدر ویس یہ بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں پر ہو گیا ہے کہ اب انہوں نے ناشتہ کرنا ہے سوبر ٹائم کچھ بھی نہیں انہوں نے کھایا زیادہ حد ہوتا ہے تو ایک گلاس دو پی لیا بس اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا کے جاتے ہیں لنچ میں آج 11 کلوک آف ہو جانا تھا تو اس وجہ سے لنچ بھی نہیں لے کر گئے تھے لیس وقیرہ لی ہوگی وہی کھالی اور ایک جوز کا پیک پی لیا گھر آگئے ہیں تو گھر ابھی ہم لوگوں نے خود بھی ناشتہ کرنا ساتھ میں انہیں بھی ناشتہ کروائیں گے ملجون کے ناشتہ کریں گے اور جو بھی باتیں رہ گئی ہوں گی ہم لوگ دستہ کھان پر بیٹھ کے کر لیں گے آپ لوگ بتائیں جی کہ آپ لوگوں کو ہماراوی لوگ کیسا لگایا اور یہاں پر ڈیفرنٹ سکولز میں نے آپ لوگ کو دکھائیں ہیں باہر سے بھی کئیوں کا دکھا دیا ہے کئیوں بھی چھوٹی چھوٹی بیلڈنگز تھی یہاں پر اتی زیادہ بھڑی بیلڈنگز نہیں تھی اور کلاس روم بھی بہت زیادہ چھوٹے تھے اور انہوں نے سیکشن میں ڈیوائیڈ کی ہوئے تھے اس وجہ سے تھوڑا گھوٹن گھوٹن سم ہول تھا وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کن کی بیلڈنگز زیادہ اچھی ہے کن کی نہیں اچھی اور جن کی بیلڈنگز اچھی ہیں ان کی بیفی بھی بہت اچھی ہے پھر سمجھ دار ہے جی سب کو پتا ہے کہ وہ لوگ چارج کرتے ہیں بیلڈنگ کا رنٹ انہوں نے نکالنا ہوتا ہے اس وجہ سے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ناشتہ کرنا ہے آپ ناشتہ کر کے پھر اس کے بعد آپ لوگ نیکسٹ ویلوگ کا میرا بیٹ کیجئے گا ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور اپنے پرنڈز اور فیملی میں شیئر ضرور کیجئے گا اپنی شیئر ضرور کیا کریں اور ضرور دائے کریں گے آپ لوگ کو میرا بیلوگ کیسا لگا ایسا لگا ہے تو آگے آگے زلدی زلدی سے جا کر لنک کو شیئر کر دیں اللہ حافظ یہ ماما کھٹ بٹا اٹھاؤ نہیں جس یہ ماما کھٹ بٹا اٹھاؤ اٹھاؤ اس کو چل آدل آپ کر کیا رہے ہو اسے تو آپ نے کوپیز کھا رہا